ناندیر زلے کے ایک انورٹ تعلق میں چاریس ہزار سے زائدہ دیواسی تفقیقی عوام نے ایز ڈی ایم آفیس کے روبرو زبردست احتجاج منصم کیا ریاست مہاراشتہ کے مختلف ازلا سے مردقواتین اسکولی طلبانی سے اتجاج میں شرکت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فرضی حسناتات بنا کر دیواسی تفقیقی عوام کہا ہر اپنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کی جائے بعد اس پروگرام سابق روکن ٹائبل مینسٹر شیواجی رام گگنی منصف ٹیوی سے خصوصی باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی جائز ہو اور ان کے ساتھ ہو رہی نائنصافیوں کے خلاف قدیشتہ بیس سال سے لڑائی لڑ رہی ہے جو ہے کوئی پکشہ کا یہ خلاف ہے اس میں لیکن گوھرمنٹ کیا گیا تھی آپ نے مزورش کام کر رہی ہے تو یہ گوھرمنٹ نے کانون کی خلاف ہے بابا سابق نے ہم کو گھٹنا دی اس کے خلاف میں یہ گوھرمنٹ نے کام کرنے نہیں ہے تو اس کی پہنے میں ان کو بھوگنا پڑے گا وہ تو جلہ بسے چل ہو جانگا اس کا پہنے بھوگنا جلے ناندر کے کنوٹ مستخر پر بڑے پہمانے پر اعتجاج درنا مناخت کیا گیا تھا جس کا منظر آج آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دراصل کنوٹ تعلقے میں تاریخ ساز جو کامیاب دھرنا مناخت کیا گیا ہے جہاں پر آدھی واسیوں نے برچڑ کا حصہ لیا اور انہوں نے ایک ایک کر کے بتا دیا کہ ان کا حق انہیں کیسے حاصل کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے چلیں گے کہ کنوٹ مستخر پر جو یہاں پر دھرنا مناخت کیا گیا تھا ان کے حق کی پامالی کے لیے وہ اپنے بڑے ہی زور و شور کے ساتھ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ دیگر طفلے کے افراد جو نائنصافی کر رہے ہیں اور فرضی اثرانات بنا رہے ہیں جس کے وجہ سے ان کا حق ہڑپا جا رہا ہے یہ چیز ہم کو اس علاقے کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں پر آئے آج ہزاروں عام کسی ایک مقام سے نہیں بلکہ ریاست کے مختلف مقامات سے انہوں نے یہاں پر شرکت کی اور اپنا تاریخ ساز اعتجاج درج کیا ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ دراصل کنوٹ تعلقے میں یہ آدھی باسی ایریا مانا جاتا ہے جہاں پر منور وارلو اور کولی طبقے کے افراد نے اپنے آپ کو آدھی باسی کہہ کر فرضی آسانداد بنا دیئے تھے اور اس آسانداد پر ان کا حق ہرپا جا رہا تھا اس موقع پر صاحب اپنے اسمبلی کنوٹ بھیم راوک کے نام نے منصف ٹی وی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جب بھر ڈاکٹر بابا صاحب امیت کرنی قانون بنایا تھا تو اب اس قانون پر پابندی کیوں نہیں کی جا رہی ہے ہمارے جماعت کو اس میں پریششک میں ڈالنے کے لیے جو ریچرز کرنے کا جو آدھی اڈاپٹ کیا ہے اس میں جو آٹی ایترم سب کنڈیشن اس میں کیلئے ویس بچہ، کیس بچہ اور آنیمان اس کے ہون ہمارے شریر کی رچنا یہ سب دی اس میں پراؤزن ہے یہ سب رہنے کے بعد اس کا اور ہمارا کوئی صادر میں نہیں ہے اس کے سامنے موں لگا رہے تو سیدھا آٹی ویسے ہوئے جنے پھوکڑ میں یہ جنے پھوکڑ میں اگر ایسے نہیں ہوتا تھا تو اگر یہ صحیح میں آٹی ویسے رہتے تو ہمارے موں آٹی ویسے لوگوں کے ساتھ باندر 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 سابق رہستی وزیر شیواجی رامگے نے سابق رکن اسمبلی بھیم راکیرم اور دیگر نے ایس ڈی ایم کو فرضی اسنادات بنانے والے فراد کے خلاف خانونی کاروائی پر ممنی کی آدداشت پیش کی ایس ڈی ایم کے نوے ٹوکٹر راجیند بھاروار نے انہیں تیخن دیا کہ وہ ہر ممکنہ تاریخ پر تحقیق کرتے ہوئے عادی واسیوں کے حق دلوانے کے لیے کوشش کریں گے ایس ڈی ایم سے منصف ٹی وی کرسپوننٹ عبدالعیم سے بات کی گاؤں میں رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹیکڑیوں میں رہتے ہیں اور وہ اتنے سال ہو گئے انڈیا کو مطلب انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد پھر بھی ان کا جو اور اور ان کا جو لیم سٹینڈرڈ ہے وہ بڑھا نہیں اس کا ایک رسپونسیبول کار ہے وہ فیک کاس کے لوگ بھی ہے بکاوز فیک کاس کے لوگ آشرم سکول میں نے جاتے ہیں میں میرا پوجیکٹ اپیس میں نے دیکھا کہ not a single student is in آشرم سکول they take education in very good school, governments, private school, convent school میں لیتے ہیں اور اتنا اچھا standard education کے بعد ان کو طورنٹ جواب بھی مل جاتے ہیں تو وہی ہے کہ real tribals اور fake tribals کے بیچ میں جمین آسمان کا انتر ہے ان کا economical status, ان کا education status, ان کا social status آپ کے سارے رہا سے اس کا final solution کیا ہونا چاہیے final solution ابھی ہم کر رہے ہیں کہ میرے level پر I am making a report proper documentation, سبھی GR document اور government کا جو law ہے اس کے ساب سے ہم report submit کر رہے ہیں ایک بار report submit کرنے کے بعد government will take decision on it ان کے جو decision ہوتی ہے وہ سبھی لوگ کے لئے ماننے ہو